باب مناسب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث فصل غوث اور قطب فصل اقتاب کے فرائض فصل قطب مدار فصل قیوم فصل انسان کامل فصل لفظ غوث کی تشریح فصل مستجاب الدعوات ہونے کا مفہوم فصل شرائط وعداب دعا فصل ادم قبولیت دعا مناسب اولیاء اللہ پر تفصیلی بحث عبدال قطب غوث قیوم وغیرہ اولیاء اللہ کی خاص استلاحات ہیں ان کے متعلق بزرگان دین اور صفیہ اکرام کا یعقیدہ ہرگز نہیں کہ یہ کوئی مفق الفطرت متصرف خود مختار نافع وظار عالم الغیب حاضر و ناظر یا مسجود خلائق ہستیاں ہیں جن کو غائبانہ فریادرسی کے لیے پکارنے جائز ہو بعض اہلِ بدت نے ان سے غلط مفہوم لیا ہے خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو گمراہ کیا ادھر بعض غالی حضرات نے لفظ غوث پر خواہ مخواہ اعتراض کیے ہیں یہ دونوں گروہ افراد و تفرید کا شکار ہوئے غوث اور قیوم کی استلاحات تمام کتب نظامیہ میں موجود ہیں اور بڑے بڑے موحدوں نے اپنی ذاتی تحریروں میں یہ استلاحات استعمال کی ہیں مولانا حسین علی صاحب نے فوائد عثمانیہ میں کئی مقامات پر لفظ غوث کا استعمال کیا ہے اسی طرح شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شاہید رحمت اللہ علیہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اور قاضی سناولہ پانیپتی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری میں یہ لفظ استعمال کیا ہے فصل غوث اور قطب صوفیاء کی بعض استلاحات کی اصل تو خود قرآن و حدیث میں موجود ہے جیسے عبرار اخیار اور نقبہ وغیرہ علامہ سعید رحمت اللہ علیہ نے استلاحات پر ایک مستقل رسالہ رکعہ ہے جس کے ذکر ہم گزشتہ باب میں کر آئے ہیں اس رسالے میں غوث اور قطب کی بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں عنہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ للہ عز و جل فی الخلق ثلاثمئت قلوبهم علی قلب آدم وللہ فی الخلق اربعون قلوبهم علی قلب موسیٰ وللہ فی الخلق سبعون قلوبهم علی قلب ابراہیم وللہ فی الخلق خمسة قلوبهم علی قلب جبراہیل وللہ فی الخلق ثلاثة قلوبهم علی قلب مکائیل وللہ فی الخلق واحد قلبه علی قلب اسرافیل ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے تین سو بندے مخلوق میں ہیں جن کے قلوب حضرت آدم کے قلب کی مانند ہیں چالیس ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب کی مانند ہیں سات ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب کیسے ہیں پانچ ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب پر ہیں تین ایسے ہیں جن کے قلوب حضرت مکائل علیہ السلام کے قلب پر ہیں اور ایک ایسا بندہ ہے جس کے قلب حضرت اسرافیل علیہ السلام کے قلب پر ہے نیس فرمایا اخرج الخطیب من طریق عبداللہ بن محمد العبسی وهو الحافظ ابو بکر ابن ابی شعبہ قال سمعت الکنانی یقول ان نقباء ثلاثمئت ون نجباء سبعون والبدلاء اربعون والاخیار ستتن والعمد اربعاتن والغوث واحدن خطیب نے بزریا ابو بکر بن ابی شعبہ حدیث کے اخراج کیا کہ میں نے کنانی سے سنایا کہ نقباء تین سو ہیں اور نجباء سترہ ہیں اور عبدال چالیس ہیں اخیار سات قطب چار اور غوث ایک ہے نیس فرمایا حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالیس آدمیوں سے زمین خالی نہ رہے گی جو مثل خلیل اللہ علیہ السلام کے ہیں تو ان کی وجہ سے تم پر بارش برسائی جائے گی اور ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی اور ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا مجمع اور زواید میں ہے کہ اس کے اثنات صحیح ہیں فائدہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے شواہد کثیر حدیثوں میں موجود ہیں حضرت عبدالی بن مسعود کی حدیث کی تفصیل خطیب کے حدیث نے کر دی ان روایات سے چار قطب اور ایک غوث کے مناسب ثابت ہوئے اقتاب کے فرائض کے متعلق امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے تصریف فرمائی ہے فصل اقتاب کے فرائض قطب ابدال واسطہ وصول فیض است قطب ابدال واسطہ وصول فیض است کے وجود عالم ببقائے آن تعلق دارت و قطب ارشاد واسطہ فیوز است کہ با ارشاد و ہدایت تعلق دارت پس تخلیق و ترزیق و اضالہ بلیات و دفع امراض و حصول عافیت و صحت منود بفیوز مخصوص قطب ابدال است و ایمان و ہدایت و توفیق حسنات و انابت عصیعات نتیجہ فیوز فیوزات قطب ارشاد است ترجمہ قطب ابدال عالم کے وجود و رزق بقا سے تعلق رکن والے امور میں وصول فیض کا واسطہ ہے اور قطب ارشاد ہدایت و ارشاد سے متعلق امور میں وصول فیض کا ایک واسطہ ہے اس لئے پیدائش رزق مسائب کے دور ہونے اور صحت و آرام کے حاصل ہونے کا تعلق قطب ابدال کے فیض کے ساتھ مخصوص ہے اور ایمان ہدایت نیک کاموں کی توفیق اور توبہ وغیرہ کا تعلق قطب ارشاد کے فیض کا نتیجہ ہے فصل قطب مدار اور قطب مدار کے متعلق قادی صنع اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی واقعہ کے تحت امام ربانی رحمت اللہ علیہ سے حضرت خضر علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے وَجَعَلَنَا اللہُ تَعَلَا مُعِنًا لِلْقُتْبِ الْمَدَارِ مِنْ اَوْلِيَاءِ اللہِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَ مَدَارًا لِلْعَالَمِ بِبَرَكَةِ وَجُودِهِ وَإِفَادَتِهِ فَقَالَ الْخِزْرِ اِنَّ الْقُتْبَ فِي هَذِهِ الزَّمَانِ فِي دِيَارِ الْيَمَنِ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی نے ہم کو قطب مدار کا معامل بنایا ہے جو علیاء اللہ سے ہے جسے اللہ تعالی نے دنیا کے بقاء کا سبب بنایا ہے اس کے وجود کی برکت سے بقاء عالم ہے اور فرمایا کہ اس وقت قطب مدار یمن میں ہے اور وہ شافی فقہ کا متبع ہے اور ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور وہ حدیث جس کو علامہ سعید رحمت اللہ علیہ نے کنانی سے روایت کیا ہے اس کے آخیر میں والغوث واحد ان کے آگے روایت یوں ہے فَمَسْكَنُ النُّقَبَاءَ الْمَغْرِبِ وَمَسْكَنُ النُّجَبَاءَ مِسَرِ وَمَسْكَنُ الْأَبْدَالِ الشَّامِ وَالْأَخْيَارُ سَيَّحُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْعُمُدْ فِي زَوَایَ الْأَرْضِ وَمَسْكَنُ النُّقَوْثِ مَكَّةَ فَإِذَا عَرَضَتِ الْحَاجَتُ فِي أَمْرِ الْأَمَّةِ اِبْتَهَلَ فِيهَا النُّقَبَاءَ ثُمَّ النُّجَبَاءَ ثُمَّ الْأَبْدَالِ ثُمَّ الْأَخْيَارِ ثُمَّ الْعُمُدْ فَإِنْ أُجِيبُ او إِلَّا اَبْتَهَلَ الْغَوْثِ فَلَا تَتِمُّ مَسْعَلَتَهُ حَتَّى تُجَابُ دَعْوَتُهُ نُّقَبَاءَ کا مسکن مغرب نُّجَبَاءَ کا مصر ابدال کا شام ہے اخیار سیاہ ہوتے ہیں قطب زمین کے گوشوں میں ہوتے ہیں جب مخلوق کو عوامی مسئیبت آ جائے تو دعا کے لئے نُّقَبَاء ہاتھ پھیلاتے ہیں اگر قبول نہ ہو تو نُّجَبَاء پھر اخیار پھر قطب اگر پھر بھی قبول نہ ہو تو غوث دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتا ہے گوئے ترتیب ضروری نہیں حتیٰ کہ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے فصل قیوم قیوم کے متعلق امام ربانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آعرفے کہ بمرتبہ قیومیت قیومیت اشیاء مشرف گشتا حکم وزیر دارت کہ مہمات مخلوق را با او مرجو داشتا اند ہر چند انامات السلطان اند اما وسول اہا مربوط بتوسط وزیر است ترجمہ وہ عارف جو قیوم کے منصب پر فائض ہو وزیر کا حکم رکھتا ہے کہ مخلوق کے اہم امور کا تعلق اسی سے ہے گو انام تو بادشاہ کی طرف سے ہوتے ہیں مگر وہ وزیر کی وساطت سے ملتے ہیں فرد اور قطب وحدت کا مفہوم بے آئینے ہی وہ حدیث ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور دعا غزوِ بدر میں زبانِ مبارک پر آئی اللہم اِن تُحْلِقْ حَذِهِ الْعَصَابَتَ لَا تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ عَبَدَا یا الہی اگر اس جماعت کو تُو نے حلاک کر دیا تو آپ کی عبادت زمین میں کبھی نہ کی جائے گی معارفتِ توحید فیضان کا عام اور جلد ہونا قطب وحدت اور افراد کی خصوصیات میں سے ہے اور معارفتِ ذاتِ بھارِ تعالیٰ اس سے وابستہ ہوتی ہے فصل انسانِ کامل امام ربانِ رحمتِ دعا فرماتے ہیں معاملہ انسانِ کامل تا بجائے رسد کہ اور قیوم جمیعہ شعاب حکمِ خلافت میں سازند وَهَمَارَا اِفَادَ وَجُود وَبَقَاءِ سَائِ رِكَامَلَاتِ ظَاہِرِ وَبَاطِنِ بَتَوَسْتِ عُومِ رَسَانَند ترجمہ معلوم ہوا کہ قیوم انسان کامل ہوتا ہے اور کل احکامِ ظاہری و باطنی قیوم کی ذات سے وابستہ ہیں کیونکہ یہ بمنزلہ وزیر کے ہے یہ مفہوم حدیث سے بھی متبادر ہوتا ہے قَالَ اِنَّمَا أَنَا الْقَاسِمُ وَاللَّهُ يُعْطِي میں تقسیم کنندہ ہوں دیتا اللہ تعالیٰ ہے قیوم اور العظم رسول کا نائب ہوتا ہے اس کا مخالف فیض سے محروم رہتا ہے کیونکہ وہ حکومت کے وزیر کا باغی ہوتا ہے اور باغی کو حکومت کی طرف سے انام نہیں ملا کرتا ہر چیز اچھی یا بھری سلطان الملک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وزیر کے ذریعے مخلوق کی طرف آتی ہے جب مخلوق مصیبت میں ممتلا ہو جاتی ہے تو غوث برگاہ رب العزت میں ترخواست پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی دعا قبول فرما کر مصیبت دور کر دیتا ہے خیال رہے کہ غوث کوئی خود مختار ہستی نہیں بلکہ مستجاب دعوات انسان ہوتا ہے اسی طرح قیوم کل انامات کا سبب ہوتا ہے اور قطب ابدال اور قطب ارشاد جزوی انامات کا ذریعہ ہیں اور خاص خاص ایک ایک انام پر مقرر ہیں اور قطب وحدت اور فرد کا تعلق براہ راست ذات باری تعالیٰ سے ہوتا ہے اس لئے ان کا مرتبہ غوث اور قیوم سے بہت بلند ہے فصل لفظ غوث کی تشریح لسان العرب میں لفظ غوث کی تشریح یوں کی گئی ہے غوث اجاب اللہ غوثاہ وغواثہ واغواثہ یعنی غوث اس میں مصدر مبنی للفاعل ہے غاث یا غوث غوثا اور اس کے معنی پکارنے والا دعا کرنے والا فریاد کرنے والا ہوں گے اس کی دلیل یہ ہے کہ محاور عرب میں غوث بمانی دعا اور پکار کے ہیں جیسے لسان العرب میں ہے ترجمہ پس غوث اس میں مصدر ہے جس کے معنی آوال دینا پکارنا اور دعا کرنا ہے جیسے غوث غوث الرجل واستغاثہ صاحہ واغواثہ اسطلاح صفیہ میں غوث اس مستجاب دعوات ہستی کے لئے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالی سے فریاد کرتا ہے اور دعا کرتا ہے اور لغت عرب اسی معنی کی تعاید کرتی ہے اس لفظ کا معنی فریاد رس کرنا محض ایک عامیانہ رواج ہے مستجاب دعوات ہونے کا مفہوم عام طور پر یہ خیال ایک عقیدہ کی حسیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان منازل سلوک تے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بارحال ایک درخواست ہے حکم نہیں دیکھئے انبیاء علیہ السلام مستجاب دعوات ہوتے ہیں مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے عرفہ ہے مگر آپ کی بھی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی تو یہ خیال کرنا ہے کہ کسی عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سرسر زیادتی اور کم فہمی کی دلیل ہے صفیہ کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث قیوم فرد قطب وحدت اور صدیق مستجاب دعوات ہوتے ہیں ان کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مستجاب دعوات بنا دے تو ناممکن نہیں ہے ان پانچ مناسب کے حضرات بھی کوئی خودمختار مفوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی کے حضور دعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے اور یہ حضرات دعا بھی بیذن اللہ مانگتے ہیں پس مستجاب دعوات ہونے سے مراد یہ ہوئی کہ ان حضرات کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ ان کے منسب کے منافع نہیں ہر کس و نا کس کی بھی تو بعض دعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی کسی ایک دعا کی قبول ہونے یا بعض دعاوں کی قبول ہونے سے کوئی مستجاب دعوات نہیں ہو جاتا شرائط و عداب دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لئے کچھ عداب ہیں اور دعا کی قبولیت کے لئے چند شرائط ہیں کتاب و سنت میں ان شرائط کو ملحوظ رکھنے کے لئے تعقید فرمائی گئی ہے نمبر ایک غزا کا حلال اور پکیزہ ہونا قال تعالی یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملو صالحا وقال تعالی یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ترجمہ ایک روح انبیاء پکیزہ رزق کھائیے اور نیک عمل کیجئے اور اے اہل ایمان زمین کی پکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ وعن ابن عباسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال تلیتو هذه الآیا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقام سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اے رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطبطع مگا تكون مستجاب الدعوات وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقْدِفُ اللَّهُ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ مَا يَتَقَبُلُ مُدَّتًا مَا يَتَقَبُلُ مِنْهُ عَمَلُ عَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَيَّمَا عَبْدٍ نَبْتَ لَحْمُهُ مِنْ سُخْطٍ فَنَّارُ أَوْلَابِهِ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑی گئی تو سعد ابن ابی وقاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی کہ حضور میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاو دعوات بنا دے حضور نے فرمایا کہ اے سعد رزق حلال کھاؤ مستجاو دعوات بن جاؤ گے قسم الزاد کی جس کی قبضے میں محمد کی جان ہے انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو چالیس دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور جس انسان کا گوشت حرام غزہ سے بنا ہو اس کے لئے آگ ہی بہتر ہے وقال تعالی یا ایہا اللذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم ذکر الرجل یتیل السفر اشعثو اغبرو ومد یدیہ لسماعی یا ربی یا ربی ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذیہ بالحرام فانا استجاب لذالک رواہ مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان پکیزہ رزقہو جو ہم نے تمہیں دیا ہے پھر آپ نے اس کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے سر کے بال پراغندہ اور غبار علود ہیں آسمان کی طرح ہاتھ اٹھا اٹھا کر اللہ سے دعا کرتا ہے حلانکہ اس کا کھانا پینا حرام ہے لباس حرام کا ہے غزہ حرام کی ہے پھر اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی نمبر دو لباس کا پاک ہونا اور حلال کی کمائی سے تیار ہونا قال تعالی وَلِبَاسِ تَقْوَا ذَلِكَ خَيْر وقال تعالی وَثِيَابَكَ فَطَحِر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ اَصَابَ مَعْلًا مِنْ حَرَامٍ فَلَبِسَ مِنْهُ جِلْبَابًا یعنی قمیساً لَمْ يُقْبِلْ سَلَاةَهُ حَتَّى يَنْحَنِي ذَلِكَ الْجِلْبَاب ترجمہ اللہ تعالی نے فرمایا لباس تقویٰ کا اچھا ہے اور فرمایا اے نبی اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام مال پایا اور اس سے قمیس بنائی اور پہنی اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک اس لباس کو اپنے وجود سے جدانہ کر دے نمبر تین بدن کا پاک ہونا حدثِ کبیر اور صغیر سے یعنی بے غضو بھی نہ ہو اور جنبی بھی نہ ہو قال تعالی فیہ رجال یحبون یتطحروا واللہ یحب المتحرین اللہ تعالی نے فرمایا اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ تعالی پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے نمبر چار سہر کا وقت ہونا قال تعالی وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور اہلِ تقویٰ سہر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں نمبر پانچ استقبال قبلہ نمبر چھ خلوص نیت قال تعالی فَدْعُ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ پس اللہ تعالی کو خلوص دل سے پکارو اور حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے نمبر سات عدب سے دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنا وَبَسَتَ يَدَيْهِ وَيَرْفَعُهُمَا حَذُّ مَنْكَبَيْهِ وَكَشْفُهُمَا مَعَ التَّعَدُّبِ وَالْخُشُوعِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالْخُضُوعِ وَعَنْ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَلَى بِاسْمَاءِ الْحُسْنَةِ وَالْأَدْعِيَةِ الْمَاثُورَ وَيَتَوَسَّلُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْنَبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِخَفْضِ سَوْتٍ إِلَى آخِرِهِ وَيَمْسَحُ وَجْحَهُ بِيَدَيْهِ بَعْدَ فِرَاغِهِ ترجمہ ہاتھوں کو پھیلائے شانوں تک اٹھائے اور کھول کر رکھے اور عدب خشور خضو کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کے اس میں حسنہ کے ساتھ دعا مانگے اور منقولہ دعائیں پڑے اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے توسل سے بڑی دیمی آواز سے دعا کرے اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے نمبر آٹھ قبل از دعا کسی عمل سالح کا ہونا ضروری ہے نمبر نو دعا کسی قطع رحمی کے لیے نہ ہو نمبر دس دعا میں حرام اور گناہ کا مطالبہ نہ ہو نمبر گیارہ دعا عمر محال کے لیے نہ ہو یعنی نممکن چیز نہ مانگے نمبر بارہ مقبولیت دعا میں جلدی نہ کرنا یعنی یہ خیال نہ کرنا کہ ابھی ابھی دعا قبول ہو جائے اور اگر ایسا نہ ہو تو دعا ہی ترک کر بیٹے نمبر تیرہ مستجاب دعوات ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اور متقی کی تعریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يبلغ الرجل ان يكون من المتقین حتی یدعو ما لا بأس بہی حضرا لما بہی بأس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو ترک نہ کر دے جس میں بظاہر حرام کا شبہ نہیں مگر اس اندیشے سے کہ وہ چیز کہیں حرام تک نہ لے جائے فائدہ متقی کے لئے مشکوک مال غزہ لباس وغیرہ سے اجتناب لازمی ہے کیونکہ حرام کھانے والا جہنمی ہے اور جہنمی متقی نہیں ہو سکتا فسل آدم قبولیت الدعا و لا یعترض على ذلك بتخلفه عن بعض داعین لان سبب التخلف وقول خلل في شرط من شرائط الدعا کل احتراض فی المطعم والمشرب والملبز او الاستعجال الدعی او یکون الدعاء بإثم او قطیت رحم او تحصیل اجابت و اتأخر وجود المطلوب لمسلحت العبد او اول امر یرود اللہ تعالی ترجمہ بعض دعا کرنے والوں کی دعا کے قبول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں خلل واقع ہو جانے کی سبب سے ہوتا ہے جیسے کھانے پینے لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے یا دعا کرنے والے نے جلدی کی یا کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا کی یا دعا تو قبول ہو گئے مگر مطلوب کے حصول میں اس بندی کی مسلحت کی وجہ سے تاخیر کی گئی یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جسے اللہ تعالی ہی جانتا ہے فائدہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر اثر چالیس سال کے بعد ظاہر ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوفا استغفر لکم ربی تو اس کا اثر اٹھارہ سال کے بعد ظاہر ہوا حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر تیرہ سال بعد بیٹا عطا ہوا اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ بن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ ذَلِكَ لِمَنْ تَعَوَدَ الذِّكَرْ وَاسْتَعْنَسَبِهِ الْقَلْبِ وَاسْتَعْنَسَبِهِ الْغَلَبُ عَلَيْهِ حَتَّى سَارَ حَدیثُ نَفْسِهِ فِي نَوْمِهِ وَيَقْضِهِ فَأَكْرَمَا فَأُكْرَمَ مَنِتَّصَفَ بِذَالِكَ بِجَعْوَتِ دَعْوَتِهِ وَقْبُولِ سَلَاةِهِ ترجمہ اس شخص کی دعا کی قبولیت پر اتفاق ہے جو ذکر الہی کا عادی ہو اور ذکر سے انس پیدا کر چکا ہو ذکر الہی کا اس پر ایسا غلبہ ہو کہ ہر سانس میں نیند میں بیداری میں غفلت نہ ہو ایسا شخص مستجاب دعوات ہوتا ہے اور قبولیت سلات سے نوازا جاتا ہے وَمِنْ حُقُوقِ النَّفْسِ قَتْوْهَا عَمَّا سِوَاللَّهِ تَعَالَى جَلَّ جَلَالَهُ لَاكِنَّ ذَالِكَ يَخْتَصُوا بِالتَّعَلُقَاتِ الْقَلْبِيَا ترجمہ اور یہ دوام ذکر الہی اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی ماں سواء اللہ سے بلکل منقطع ہو چکا ہو لیکن یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے فائدہ معلوم ہوا کہ مستجاب دعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختا ہو مخلوق سے قلبی انقطع مکمل ہو تذکیہ نفس مکمل ہو چکا ہو دوام ذکر حاصل ہو یا اصاف صرف اولیاء اللہ کا حملین میں پائی جاتے ہیں اس لئے مستجاب دعوات بھی وہی ہوتے ہیں شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المؤمنین میں دعا کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ ابتدا یوں کرے الحمدللہ رب العالمین الحی القیوم العلي العظیم الرحمن الرحیم السمیع العلیم الاول القدیم الحلیم الحکیم حمدن کثیران طیب و مبارکن فی حمدن یوافی نعمه و یکافی مزیده ولا نحصیثنا ان علیه هو کما اثناء على نفسه فلک الحمد حتی ترواح فر کہے اللہم صلی وسلم و شرف و کرم و عظم على رسولک سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی و آلہ الطیبین و صحبت المحققین و سلم علیہم تسلیم عدد ماذا کراہو الذاکرون و غفل عن ذکر الغافلون فرم اپنا مطلب پیش کرے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں موسیقی